اسی طریقے سے ایک نابینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے نابینہ صحابی روشنی نہیں ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد میں نہ آؤں گار کے اندر نماز پڑھنوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی پھر وہ تھوڑے سے آگے گئے تو پھر ان کو دوبارہ بلائیا اور بلانے کے ایک بات کہا کہ آزان کے آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا جی آزان کے آواز آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کے لئے مسجد میں آنا ضروری ہے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے لئے مسجد میں آنا ضروری ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری چاہیے اگر مثال کے طور پر آپ کہیں پہ مسجد میں نہیں بھی جا سکے تب بھی آپ کیا کرو جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں اسی طریقے سے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی آدمی کیا کرتا تھا جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا بعد میں رسم میں آ رہی ہے آپ وجہ سے سنتے ہو کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ہمارے اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت سے کوئی آدمی پیچھے نہیں رہتا تھا کون بہتا تھا مگر سوائے منافق کے جو منافق ہوتا تھا وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا یا تو منافق نہیں ہوتا تھا شریک یا کیا ہوتا تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تھا لیکن بیمار کو بھی دو آدمی پکڑ کر لاتے تھے اور آ کر سف میں کھڑا کرتے تھے باہت سلم میں آ رہی ہے کہ ہمارے زمانے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی جماعت سے الگ نہیں رہتا تھا یعنی مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا تھا اللہ یہ کہ کوئی منافق ہوتا تھا تو وہ مسجد میں نہیں آتا تھا یا کوئی بیمار ہے لیکن بیمار کو بھی کہتے تھے دو آدمی پکڑ کر لاتے تھے اور آ کر سف کے اندر کیا کرتے تھے کھڑا کرتے تھے نہ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے اور نہ ایسا ہے کہ کوئی نابینہ ہے کہ نہیں جا سکتا مسجد میں یا کوئی اور پریشانی بھی نہیں ہے راستہ بھی باہر ہے کوئی خوک بھی نہیں ہے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے لائٹیں بھی ہیں پھر بھی ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے وجہ اس کی کیا آپ لوگ جو یہاں پہ ان کو تو میں کیا سکتا ہوں جمعہ میں جو وہاں پہ خطبے میں بیٹھتے ہیں ان کو تو کیا سکتا ہوں لیکن جو کہیں پہ بھی نہیں آتے نہ درس میں آتے ہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں نہ کہیں مل جائے تو ان کے پاس بات کرنے کے لئے ٹائم ہے ان کو کیسے آدمی سمجھائیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھو پہلے تو پڑھو یہ کہنا ہے پھر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھو ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چل کے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں کہ جس میں ہماری ٹانگیں جواب دے دیں یا ہماری آنکھیں جواب دے دیں یا ہم چلنے کے خوابی نہ رہیں یا ٹانگیں ہماری جواب دے دیں ہم مسجد میں نہ جا سکیں اس سے پہلے پہلے آدمی کو اس چیز کی خضر کرنی چاہیے کہ آدمی کہاں پہ نماز پڑھیں ٹھیک ہے نہیں اللہ یہ کہ آدمی کے ہی اللہ بھی معاف کر دے گا لیکن جان بوجھ کر آدمی گار میں بیٹھا ہے آزان ہو رہی ہے کوئی کام بھی نہیں ہے کوئی کام بھی نہیں ہے کھانا بھی بنا ہوا ہے سارا کچھ سہولت موجود ہے پانی گرم بھی موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی آزان سن کے ہم کیا کہتے ہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھیں نہیں جاتی ایک تو سستی کے وجہ سے کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہوں گے وہ سمجھتے ہیں ان کے بچے ہوتی نہیں اس لئے ہم نہیں پڑھیں نہیں ہوتی آپ چلے جاؤ جس طرح دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیں قیامت کے دن آپ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اس امام غلط ہے تو اس کی قبر قیامت جانے ٹھیک ہے نہیں آپ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا تو یہ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم